یہ ہے وقت میڈیا مظفر نگر کی عدب نواز سیاسی شخصیت محترم امیر عالم خان صاحب سابق ایم پی نے اپنے آبائی وطن گڑی پکتہ زلہ شاملی میں ایک شام بھائی چارے کے نام انوان سے ایک عظیم الشان کلہن مشاعرے کا انعقاد کیا مشاعرے کی صدارت مشہور شاعر ڈاکٹر ماجد دیبندی نے کی اور افتتہ شاملی کے ودھائک پرسن چودری اور تھانہ بھون کے ایمیلے اشرف علی خان نے کیا مشاعرے کی خوبصورت نظامت کی ممتاز ناظم مشاعرہ ریاض ساغر نے جنہیں بہتری نظامت کے لیے اسپیشل ایوارڈ سے نوازا گیا اس عظیم الشان مشاعرے کے روح روان تھے سابق ایمیلے خوبصورت عدب نواز شخصیت نوازش عالم خان صاحب بھارت میڈیکل آئیرویدک کالج مزفر نگر کے وائس چیئرمن ڈاکٹر روش عالم خان صاحب کی بے پناہ محنتوں سے سجے اس خوبصورت مشاعرے میں کئی سماجی اور سیاسی شخصیات سبھی شعورہ اور شاعرات کو ایزاز سے نوازا گیا اور جناب سزر کی اجازت سے آج کے اس خوبصورت شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں ان دعایا کلمات کے ساتھ کہ محبت ہی میرا ایمان کر دے محبت ہی میرا ایمان کر دے میرے مولا مجھے انسان کر دے میں جب بولوں تو مہکے ساری محفل میرا لہجہ عظیم الشان کر دے میں سب سے پہلے بارگاہ رسالت معام میں نظران و عقیدت پیش کرنے کے لئے گزارش کر رہا ہوں آپ کے علاقے کی بہت ہی محتبر اور محترم شخصیت حضرت مولانا احسان محسین صاحب سے اس شعر کے ساتھ کے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے مولانا احسان محسین صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معام میں نظران و عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر ملاتا مہین دیکھنات پاک سنا دیتا ہوں اور زہر نصید کے ہمارے صدر محترم میرے بڑے بھائی بڑھ کے میرے محسین و کرم فرما میری پہلو میں میری سرپرستی فرما رہے ہیں میں صدر محترم کی موجودگی میں اپنی نات پاک سنا دا ہوں جو بہت زیادہ پرانی نہیں ہے ابھی حال میں ہی میں نے کچھ لوگ میرے پاس چینل والے پہنچے انہوں نے کچھ انٹریوز کیے کچھ سوالات کیے کچھ مختلف باتیں مجھ سے پوچھی آپ سب پریڈک کے لوگ ہیں یہاں پر بازوں کے سب جانتے ہیں کون کیا پوچھتا ہے لیکن آخر میں ان کے ایک سوال تھا کہ اگر آپ بینہ ہوتے تو کیا دیکھنا پسند کرتے میں اس وقت کوئی مصبت جواب نہ دے سکا لیکن بہت دیر تک سوچا کئی دن تک سوچتا رہا تو نات پاک بن گئی اب چونکہ ہمارے بھائی ماجد دیوبندی صاحب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب تشریف فرمائے تو میں وہ نات پاک سنا دینا اپنے لئے بھائی سے سعادت سمجھتا ہوں میری خواہش نہیں میرا بیان کیوں حال پس منظر پیش نظر رکھیں میری نات پاک سنیں میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں میں اگر دیکھوں کبھی گمبد خزرہ دیکھوں ایک حسرت ہے کہ رہ رہ کے ستاتی ہے مجھے اپنی آنکھوں سے میں سرکار کا روزہ دیکھوں اپنی آنکھوں سے میں سرکار کا روزہ دیکھوں تین دن جسے میں محمد رہے بوباکر کے ساتھ تین دن جسے میں محمد رہے بوباکر کے ساتھ یہ تمنا ہے کہ یہ تمنا ہے کہ اس گار کا نقشہ دیکھوں میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں قبر میں بھی میری مولا یہ کرم کر دینا قبر میں بھی میری مولا یہ کرم کر دینا میں دی در دیکھوں نبی کا روخے زیبا دیکھوں میں دی در دیکھوں نبی کا روخے زیبا دیکھوں ناتے پاک بہت زمبی ہے میں ایک طرح ساتھ سنا دیتا ہوں کیونکہ فرمایش بی ایم بی صاحب جی تو اس لئے گر میری آنکھ کھلے دیکھ کے قرآن پڑھوں گر میری آنکھ کھلے دیکھ کے قرآن پڑھوں اور کچھ دیکھوں تو ماں باپ کا چہرہ دیکھوں اور کچھ دیکھوں تو ماں باپ کا چہرہ دیکھوں کیا یوں ہی دی میری پینائی کہ میں حشر کے دن کیا یوں ہی ہی میری بین آئی کہ میں حشر کے دن ہم سب سے پہلے تیرے دیدار کا جلو دیکھوں سب سے پہلے تیرے دیدار کا جلو دیکھوں نات پاک کے ہر شعر کے آئینے میں ناتے پاتھ کے ہر شیر کے آئینے میں آپ کے پیکرے پرنور کا ایک شیر موضوع سے اٹھ کر سن لیجئے میں ضرورت سمجھتا ہوں سنا دیں اور اسی پر اختفاء ختم کرتا ہوں یہ ناتے پاتھ پھر وہ ایم بی صاحب کی فرمائی اس کی چند بند سنا دیتا ہوں ہم پہ جو گزرے سو گزرے ہمیں منظور ہے سب ہم پہ جو گزرے سو گزرے ہمیں منظور ہے سب اے میرے پیاری وطن میں تجھے ہستا دیکھوں اے میرے پیاری وطن میں تجھے ہستا دیکھوں میرے خواہش نہیں دنیا یہ تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے ہاں سبحان اللہ کہ یہ بھائی آپ لوگ وہ جس کے لئے محفل کونین صدی ہے فردو سے باری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشم مک کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی قتم رسل ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ شم سے دہا چہرہ انور کی جھلک ہے وہ لیل سجا گے سوے حضرت کی لچک ہے عالم کو زیادہ عالم کو زیادہ جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفانا لک ذکر رکھ جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمیل یاسین ومدسرطہ کیا کانے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امین قبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رف رف شب میرا جوا ہے اسرام امامت اسرام امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کس درجہ زمانے میں تھی مظلومی عورت پھر کس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت وہ محسن و غم خار وہ محسن و غم خار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ سلامت رکھے آپ باب 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 حضر یہ کام کا آدمی تو ہے نہیں لیکن امپ صاحب سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے انہوں نے فرمایا تو تعمیر نہ کرنا میرے لئے بہت بڑی مسئلہ بن گیا بہت بڑا اس لئے میں ان کے حکم پر دو تین شعر پڑھتا ہوں ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو بسد احترام ایک پیام ارض کرنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام ارض کرنا تڑپتا ہے دل برستی ہے آنکھیں برائے زیارت ترستی ہے آنکھیں یہ کہنا بسارت سے محلوم ہے وہ یہ کہنا بسارت سے محلوم ہے وہ میری حالت غم تمام ارض کرنا یوں تم حرم جا رہے ہو حمق خاصت تے باکک جانم روانہ نظر آشقانہ ہو دل عارفانہ عدب سے سرے راہا پلکیں بچھانا عقیدت سے پھر تم سلام عرض کرنا ارے حاجیوں تم یہ کہنا اسے ایک ہی دھنگی ہے صدا اس کے ہوتوں پہ نات نبی ہے بلاوے کا وہ منتظر ہے خدارہ اسے بھی ملے اجنے عام عرض کرنا ارے حاجیوں تم سلام علیکم بہت ہی خوبصورت انداز دل نشید ترنم اور بالحانہ جذبے کے ساتھ بارگاہ رسالت ماب میں اپنی عقیدتوں کا نظرانہ پیش کر رہے تھے حضرت مولانا احسان محسن صاحب اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خوشمو کا کوئی آفشار اپنی پوری روانے کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کو موتر کرتا ہوا ہماری روح کی گہرائیوں میں اتر گیا ہوئی ایک بڑی ہی نورانی کیفیت ہمارے مشاہدے میں پیدا ہوئی جس نے ہماری روح کو بھی تازہ کیا ایمان کو بھی تازہ کیا اور ہمارے مشاہدے کو عبر ور وقار بکشا دوستو جیسا میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ محترم امیر عالم خان صاحب نے آج کی ایک خوبصور شام آپسی بھائی چارے کے نام منصوب کی ہے قومی یکجہتی کے نام منصوب کی ہے قومی یکتہ اور آپسی بھائی چارے کے سامنے جتنا بڑا خطرہ آج ہے اتنا شاید اس سے پہلے کبھی نہیں رہتا میں اس وقت چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاہرے وقت میڈیا کور کریں تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیک اور واتسپ نمبر ہے ٹپل آئین سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاہرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے